تو ہم نے شویب صاحب کے ساتھ سب سے پہلے یہ ٹریک پرفارم کیا ویجویلز آپ کی سکرین پر ہیں لیکن انتظار کیجئے کیونکہ بھی کچھ دیر میں ہم ایک اور زنجیر تو شویب کی آگ سے میں نے پیر سید اقرار الحسن نے زنجیر برامت کی گے ویجویلز ملاحظہ کی موسیقی اس سے پہلے شویب ہمیں مختلف ویڈیوز بنا کر بھی بھٹا چکے تھے اس سے ہمیں یہ یقین آیا کہ وہ اس کنٹب پر مہارت رکھتے ہیں ویجویل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سبین کے اوپر اس میں بھی اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی آنگ سے چین برامت کر کے دکھا اسلام علیکم ہمارے اس پرگرام میں سب سے پہلے تو ان ناظرین کو جو ہمارے اس لیو پرویز پرڈکشن کے پرگرام کو دیکھتے ہیں سہراتے ہیں میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس چینل کو جو ہے عزت بکشی اور گاہے بگاہے اپنے کمنٹس اور سبسکرائب سنچ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور بسکلی ہمارے اس پرگرام کا جو مقصد ہے آج کے ویلوگ کا وہ ایک ایسی سرکار کے حوالے سے دیکھیں سرکار وہ نہیں جو گورنمنٹ کی اور سرکار ہوتی ایک اور بھی سرکار ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ سرکار ہے پھونک والی سرکار اور ہمارے اس پرگرام کا آج کا جو مقصد ہے وہ بسکلی کیسے ہونے ہار ٹیلنٹیڈ سکل پسند سے ہے کہ جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اقرار اور حسن صاحب کے ساتھ ایک پرگرام کیا اور سرکار بابا یا پھونک والی سرکار کو جو ہے لوگوں سے بتایا کہ وہ سرکار کو کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ میس ڈائریکشنز کرتے ہیں اور لوگوں کو یکتہ پرست لوگوں کو اس معصوم لوگوں کو اس ڈائریکشنز سے ہٹا کر وہ اپنی طرف جو ہے توجہ مبزول کراتے ہیں تو ہمارے اس پرگرام کے اندر ارمان شیب نام ہے بسکلی ان کا اور ہمارے اس پرگرام میں اس وقت موجود ہیں تو آئیے ان کی زبانی کچھ ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے اقرار سید اقرار حسن صاحب کے پرگرام میں کس طرح سے ان کے پرگرام میں مددگار ثابت ہوئے اس پردے کو جو ہے انہوں نے راز کو افشا کیا ان سرکار باباوں کا جو کہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور لوگوں کے کہلوں کے ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں تو ہم شیب بھائی سے ملتے ہیں اور ہمارے اس پرگرام میں اس وقت وہ موجود ہیں تو شیب بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں مجھے بلایا اور تینکیو سو مچ اور جیسا کہ آپ نے ساری چیزیں اولموس بتائی دی ہیں کہ کس طریقے سے یہ سوکال بابا آپ کے مان سے کھیلتے ہیں تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے شیب بھائی میں چاہوں گا تھوڑا سا کہ آپ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں میں نے تھوڑا شورٹ دیا آگے آپ کا انٹریکشن بہت بڑا ہے کیونکہ آپ بڑے ٹیلنٹیڈ اور بڑے سکلڈ پرسنٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو جانتے ہیں وہ میجیشن کے نام سے جانتے ہیں کہ آپ بہت زبادر قسم کے پورے پاکستان کے اندر انٹرنیشن لیویل کے اوپر آپ جو ہیں میجک کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے کلوں کے کمالات سے جو ہیں وہ مروب کرتے ہیں اور لوگ انٹرٹینڈ ہوتے ہیں بڑا چھانات ہیں آپ کو بہت لائک کرتے ہیں آپ کو تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جو میجیشن کے شعبے سے منسلک ہیں تو لوگ کتنے عرصے سے آپ اس چیز میں منسلک ہیں اور کیا کیا اس کے اندر آپ وہ کرتے ہیں پھر آگے اقرار بھائی کے پروگرام سے بھی ہم وہ بات کریں گے کہ اقرار بھائی کے پروگرام میں آپ نے کس طرح سے لوگوں کو جو میز ڈائریکشن پہ تھے ان کو ڈائریکشن کو بتایا کہ اللہ بھی ہے اور وہ یکتہ پرستے ہیں تو آپ کچھ پلیس اپنے زبانی کچھ ہمیں بتائیں گے ناظرین کو ہمارے ناظرین آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی اس فیڈ میں مجھے آراؤنڈ سکس ایرز آل مرس چھ سال ہو چکے ہیں اور ایک اتفاق ہی تھا اس فیڈ میں آنا کیونکہ میجک سے لگاؤ میرا کچھ خاص نہیں تھا بسیدلی ایک محبت جاگی میجک کو لے کر اور اللہ نے وہ ازباب بنانے ہوتے ہیں کیونکہ جہاں میری شاپ تھی تو میرے استاد کا ہمارا آنا ہوا اتفاقا میری ملاقات ہوئی اس وقت میجک کا نیا نیا شوق تھا اتفاقا اسے ملاقات ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ لڑکا شوق کے دور پر بہت کچھ کرتا ہے انہوں نے مجھے کہا مجھے کر کے دکھائیں کچھ تو بس کر کے دکھائیا بڑے خوش ہوئے بہت متاثر ہوئے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے گا ان کے پاس جب جانا ہوا تو الحمدللہ ان چھ سالوں کے اندر بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا اور ایک سمندر ان کے پاس آپ ساری زندگی ان کے پاس جا کے بیٹھتے رہے تو ہر دن کچھ نیا آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور ان چھ سالوں کے اندر الحمدللہ آج پاکستان کے جو نامور میجیشن ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کاش اس جیسی محنت کی ہوتی کیونکہ جتنی محنت اس بچے نے اتنے کم ٹائم میں کیے ہمیں نہیں لگتا کہ ہر کوئی کر سکتا ہے تو بس ساری چیز جو بھی ہے وہ محنت ہے اور محنت سے پہلے ایک اچھی ڈائریکشن ہے جو آپ کے استاد آپ کو دیتے ہیں جو الحمدللہ مجھے ملی اور مزید مل رہی ہے نہیں واقعی جو ایک سید اکران صاحب کے پروگرام میں آپ نے جس طرح سے جو اپنے ٹائلنٹ کا اظہار کیا جو بابا جو ہیں وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اپنے جادوی کاملات سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور موکل ہیں اور یہ وہ ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس ایسے موکل ہیں یعنی کہ آپ کا ٹائلنٹ آپ کا اسکلز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ واقعی آپ نے ان کو بھی جو ہے ایسی پٹکی دیئے کہ نو ڈاؤٹ کہ اکرار بھائی کے پروگرام کو بھی آپ نے چار چاند لگایا اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں تو ہم بھی چاہیں گے کہ آپ سے بھی وہ کاملات جو ہم نے اسکرین پہ اکرار بھائی کے ساتھ اور دیگر دوسری ویڈیوز میں بھی آپ کو دیکھا ہے آپ کوئی سرکار تو نہیں لیکن ماشاءاللہ ٹائلنٹڈ ہے اور اپنا صحیح میجک کا جو پروفیشن ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کر آپ جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے اکرار بھائی کا ذکر کیا اللہ انہیں زندگی سے حد دے شروع سے پتاتا ہے کہ انتہائی نفیز انسان ہیں اور بہت ہی اپنے شعبے کو لے کے سنسیر ہیں لیکن جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے تب اندازہ ہوا کہ جتنے کچھ ان کے بارے میں سناتا وہ بہت کم تھا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ اچھے انسان ہیں اللہ انہیں زندگی سے حد دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کے مخالب بھی ہوں گے کیونکہ جب انسان کو اللہ شعورت بخشتا ہے تو جتنے اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس سے تھوڑے کم صحیح اس کو نہ پسند کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جو اصل معاملہ تھا ان سوکول بابا کو بے نکاب کرنے کا تو اس کے لیے وہ کافی ٹائم سے لگے ہوئے تھے اسپیشلی اس مقصود انسان کے لیے جس کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آنے لگی ہیں لیکن اصل جو ایک سوئی اٹک جانا کہتے ہیں وہ تھا آگ سے سونے کی چین نکالنا تو ایک ہمارے بڑے اچھے میجیشن ہیں بڑے الوجینسٹ ہیں لاہور کے نومی صاحب تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کرا کہ شویف صاحب یہ معاملہ تھا کہ آگ سے سونے کی چین نکلنا کیا یہ پوسیبل ہے کیونکہ خاتون نے کر کے دکھایا ہے تو میں نے کہا بلکل پوسیبل ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بڑا مشکل کام ہے تو آپ مجھے دو دن دیں انشاءاللہ ان دو دن کے دن پریکٹس کر کے دیکھتا ہوں اگر یہ ہو سکا تو میں آپ کو بتا آتا ہوں میں نے دو دن پریکٹس کی دو دن کیا میں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید دس منٹ کے اندر میں ان کو ویڈیو بنا کے بھیج دی کے یہ ہو سکتا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اقرار بھائی کو ویڈیو آپ کی بھیجتا ہوں اقرار بھائی نے اوکے کیا پھر ملاقات کا کہا کہ بس جیسا آپ کا رہے مجھے بتائیے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے بعد ویڈیو بنائی اور الحمدللہ جس ایک آپ اندازہ لگائیے گا ویڈیو دیکھتے دوران کہ جتنی چین میں نے رکھی ہے اتنی شاید ان خاتون نے بھی نہیں رکھی کیونکہ پرفیشنل جو ہوتے ہیں اپنے کام کے اندر وہ اس کام کو ایک ایکسٹریم پہ لے کے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے خاتون کو ٹرین بھی کیا یہ چیز کرنے کے لیے لیکن وہ ایک نویت تک ہو سکتا تھا کیونکہ ایک پرفیشنل بندہ اور ایک نون پرفیشنل بندہ جب کرتا تو فرق آپ کو نظر آتا ہے خیر با خوبی ان خاتون نے کیا کیونکہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے ایک لیمٹ تک جتنا ان خاتون نے نکالا ہے اتنا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن پریکٹس کے بعد جب آپ کو اس کی ٹیکنکس پتا ہوں جب آپ کو اس کی ٹیکنکس پتا لگ جائیں گے تو یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں باہرہ ہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی ایسی چیزوں کو اپنے گھر پر اٹیمٹ نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ انتہائی نقصان دے چیز ہیں جب تک آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی گائیڈ لائن نہیں ہوگی آپ اس کو اچھے سے بھی نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نہ کرے تو زیادہ پہتر ہے شبہ بہت بات ہو رہی تھی بسیکلی ہماری کچھ سونے کی چین سے نکالنے سے ریلیڈیڈ تو یہ جو سونے کی چین جو جنات اور یہ بابا لوگ نکالتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں یہ تو ایک میرے خواہ سے ایسا لگتا ہے آپ کے کرنے کے علاوہ میں اس چیز کو بھی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پہلے تو لوگ اس چیز کو سمجھے رہے ہیں شاید واقعی کوئی جن وغیرہ نکالتا ہے لیکن آپ کے اندر ایسا کون سا جن ہے جو اقرار اور حسن صاحب نے آپ کے اندر جن دیکھا اور وہ جن کو جو ہے اپنے پاس بلوایا ہے لاہور میں اور آپ وہاں پر گئے تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ واقعی یہ کام تو بڑا خطرناک کام ہے آنکھوں سے کھیلنا ہے یعنی کہ آپ سے جو کیا ہے جیسا میں آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا تھا کہ ایک ہمارے بڑے اچھے الیجنسٹ ہیں لاہور کے نومی صاحب تو وہ میرے کام سے اچھی طرح واقف ہیں بڑا سار ہاتھیں بڑی محبت کرتے ہیں تو انہیں بتاتا ہے کہ میں کافی ساری ایسی چیزیں کرتا ہوں جو آنکھ سے ریلیٹیڈ ہیں میجک کے حوالے سے تو جب یہ ایک پزل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان کے سامنے آیا کہ یہ کس طریقے اس ہو سکتا ہے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ شیف صاحب یہ آپ کیونکہ اس سے ریلیٹیڈ کافی ساری چیزیں جو میں نے دیکھا آپ کرتے ہیں تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے تو اب وہ جو چیزیں انہوں نے دیکھ کے مجھ سے رابطہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں آگ سے دھاغہ نکالتا ہوں آپ سننے میں تو یہ بڑا اوڈنری لگ رہا گیا کیونکہ آپ سونی کی چین نکلتے ہوئے دیکھ چکے تو دھاغہ شاید آپ اس چیز کو جا کے ٹکر نہ دے سکے لیکن اپنے طور پر یہ بہت خطرنا کوئی بہت رسکی چیز ہے خیر میں آپ کو ایک ڈیمو دے ہی دیتا ہوں اس لیے میں آپ سے کہتا ہے کہ دھاغہ مجھے شاہی ہوگا اکی ایک عدد آرڈنری تریڈ جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے سلیف میری اوبر ہیں ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی گیجٹ نہیں کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کے میں کچھ سپیشل چیز جوز کر رہا ہوں ایک عام دھاغہ ہم اسے چند ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے جسٹ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے کیا ہمارے ناظرین کو یہ نظر آ رہا ہے ایسی اس کو اکی سی وان ٹھری ٹھوار ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے چھوٹی سی بال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا کیمرہ بھی سے دیکھ سکے تو ایک چھوٹی سی بال بناتی ہے اب اس بال کا ہوں واپس بلکل پہلے کی طرح جیسا آپ نے تھوڑے در پہلے دیکھا تھا جوڑ دیں گے واو واو کیا بات ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل پہلے کی طرح جڑ چکی ہے جیسا آپ نے تھوڑے در پہلے دیکھا تھا بسکلی تو آپ نے بڑے پیسیز بنا دی ہیں اپنے چیز کے رائی بظاہر شاید اس کو جڑنا تو ممکن نہیں ہے نہیں ہے ایک بلو اور اب یہ بالکل پہلے کی طرح جڑ چکی ہے واو کیا بات ہے بس بڑا ہے مہربانی آپ اسے کسی مریقل کا ٹیگ میں دیجئے گا یہ ایک ٹرک ہے ٹرک ہے لیکن اتنے پروفیشنل طریقے سے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دے سوچنے پہ کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں خیر اب آپ نے دیکھنا یہ ہے جے جے کہ ایک سا تھرٹ میں یہاں ڈراب کر دیتا ہوں ایک دھواب کو یہاں نظر آ رہا ہے ہاتھ میرے بلکل خالی ہے اگر آپ چاہیں تو ٹچ کر کے چیک کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر پرسنٹ آنکھ سے آ رہا ہے ہاں زبردست یہ اندر چلا گیا ہے اور وہ وہاں سے نکل رہا ہے ایکزیکٹلی اگر میں آپ کو آنکھ کھول کے بھی دیکھا سکوں تو یہ ہنڈرٹ پرسنٹ آنکھ سے آ رہا ہے یہ آنکھ کو نقصان نہ دے یہ واقعی برا خطرنا کام کر رہا ہے نہیں نہیں نو ڈاؤٹ واہ 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 کیا بات ہے شہر بھائی آپ نے تو واقعی یہ دھاگا کس طرح سے آنکھ سے نکال رہے ہیں آپ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ واقعی ایسی چیز میں نے پہلے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں یقین مانے اتنا کلوز اپ ہوگے دیکھنا واقعی مجھے آج ملائی ہے کہ آپ ہمارے پرگیاب میں آئے اور اس طرح سے نکال رہے ہیں آپ واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے شہر بھائی کیا بات ہے شہر بھائی آپ نے اتنا خطرناک رس لیا اور ہماری ناظرین کو دکھایا کہ دھاگی کو کس طرح سے انہوں نے ایسی لاتا آنکھ سے جا کے اور آنکھ سے نکالا گیا نوڈ آؤ بہت خطرناک آمتا ہوا کہ یہ بڑا رس لیتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ اسکلڈ ہیں اس چیزوں میں لیکن عام بندے تو اس چیز کو نہیں کر بائیں گے بلکل 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 اگر میں ہی اس چیز کو اس چیز کا نام دے دوں کیونکہ یہ کوئی کرامت ہے تو شاید میرے پیچھے چلنے والوں کی تعداد بے شمار ہو جائے گی ہمارے ہاں بڑا علمیہ یہ ہے کہ اگر آپ سچ بتا کے کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرو گے تو شاید لوگ اس چیز کو اس طریقے سے نہ لیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ جھوٹ جھوڑ دو گے تو وہ ایسے سپریڈ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اچھا ایک آپ ایک بات کی وہ کروں کہ آپ پروگرام سے پہلے کچھ کارڈوں کو ایسا کچھ کر رہے تھے ایسا جو میں بڑا متاثر ہوا یقین مانے کہ کچھ وہ دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو کچھ کارڈ کے حوالے سے کہ آپ ماشاءاللہ کارڈ کو جس طرح سے ہوا میں جو اڑاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ واقعی اچھا میں آپ کو بتایتا چلوں کہ اس وقت جو انوارمنٹ ہے جی جی ویدر جو ہے وہ ہمارے کام کے لیے بڑا نامناسب ہے کیونکہ ہارڈ ڈرائ ہوتے ہیں اور کارڈ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کو کچھ دکھانے کی پلائنگ کارڈ آرڈنری کارڈ اس میں کسی قسم کی کوئی سپیشلیٹی نہیں ہے اس پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم فلورش کہتے ہیں ویسے تو لا تعداد چیزیں جو میں اس پر پرفارم کرتا ہوں لیکن جیس راج آپ کو میں فلورش دکھاتا ہوں جو بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان میں کرتے ہیں کیا بات ہے خیر یہ واقعی بہت شکریہ کہ آپ نے چیزوں کو ہمیں ہماری ناظرین کو اتنا محضوظ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ ایک ضروری چیز بھی تھی کیونکہ لوگوں کے اندر وینیس ہونا بہت ضروری ہے اور بہت 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 بڑا قدم اٹھایا اقرار بھائی نے اللہ انہیں زندگی صحت دے اللہ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اللہ ان سب لوگوں کی حفاظت ورمائے جو اقرار بھائی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتائے کہ تھریٹ کافی مل رہی ہیں آن ریکارڈنگ بھی مل رہی ہیں آن کال بھی مل رہی ہیں تو اللہ ان کی چانے اپنے حفاظت میں رکھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقرار بھائی نے اس وقت جو کام کیا ہے وہ بہت ضروری تھا کیونکہ بے گمراہی اتنی پھیل چکی ہے اسپیشلی ہمارے اس خطے کے اندر کہ بہت ضروری تھا یہ ایک عمل ہونا بس سب کو چاہیے آپ کو مجھے اور ہر اس انسان کو چاہیے کہ اپنے ایک اللہ سے لوگ لگائیں کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے یا کسی سے کچھ لے سکے واحد اللہ ہے جس سے جس کی طرف ہر نبی نے ہر صحابی نے ہر ولی نے ہمیں جانے کو کہا ہے کسی نے اپنی طرف ہمیں نہیں لگایا تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک اپنے من پسند لوگوں کو چننے شروع کر رہے ہیں ہم اس کو چنیں جس نے کل کائنات بنائی ہے اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے ہر چیز پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے رب سے مانگو وہ آپ کو نہ دے دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے آپ کی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ صحیح وقت آپ کے لئے جو ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے پروز بے آپ کے بگرام کے توسط سے ایک بار میں دوبارہ اقرار بے کا شکر آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی ضروری کام وہ لے کے چل رہے ہیں ایک جنگ وہ لڑ رہے ہیں اور جنگ میں اللہ ان کو انشاءاللہ و تعالی کامیابیتہ فرمائے آمین سو مامین اور آپ یقین جانے انتہائی نفیس انسان کیونکہ جب ہماری ملاقات ہوئی ذران وہ بیمار تھے اور اسی دن کا شوٹ تھا ان کا تو اقرار بھائی نے مجھے کہا کہ آج کا ہی شوٹ ہے اور کہنا میں تھوڑی طبیت میری نامناسب ہے تو کیا یہ کچھ دن کے بعد ہم کر سکتے ہیں لیکن کچھ میری مصروفیات ایسی تھی کہ میں نے معذرت کی کہ شاید میری نہیں مشکل ہوگا تو وہ شخص اسی وقت کھڑا ہوا اس نے کہا نہیں کسی کا ٹائم بہت قیمتی ہے اپنی بیماری کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ شخص کھڑا ہوا اور میں ان کی کنڈیشن دیکھ رہا تو اس وقت کہ وہ اس کنڈیشن میں تھے ہی نہیں کہ کوئی انسان شوٹ کر سکے کوئی اور دوسرا کام کر سکے لیکن الحمدلللہ انہوں نے محنت کی حمد کی اور وہ ویڈیو بنائی جو ویڈیو آپ سب نے دیکھی تو یہ ان کے گھر میں ہی شوٹ ہوئی ہے الحمدللہ اپنے گھر میں انہوں نے انوائٹ کیا بہت عزت دی بہت محبت دی بہت ہی محبت سے انہوں نے ہر چیز کی میں آپ کو شاید لفظوں میں بتا نہیں سکتا میں بتا دیں تھوڑے تھنکیو سو مچ اقرار بھئی اور شاید میں آپ کو شکر ادا اس طریقے سے نہیں کر پایا کیونکہ ایک ہوتا ہے جب آپ اپنے آئیڈل سے ملتے ہیں تو شاید آپ اپنی جو اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں سرکھ سے ایکس پیس نہیں کر سکتے تو آج میرے پاس محوک ہے تو میں ایک بار آپ کو دوبارہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبت مجھے دی تھنکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا اور تھنکیو سو مچ سر کہ آپ نے اپنے شو میں مجھے جہرہ دی آپ نے بلایا اور اتنی محبت سہرچی رہا آپ نے کی اس کے لیے تھنکیو سو مچ دل سے شکریہ یہ ہمارا خوش خسمتی ہے کہ آپ اقرار بھائی کے پروگرام میں بھی آپ نے ماشاء اللہ کیا اور پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیویل پہ آپ اپنے میجک کے کمالات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں انٹرنیشنل کرتے ہیں اور لوگوں کو دل خوش کرنا بھی ایک نیکی ہے جو آپ نیکی کا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست اور خود ماشاء اللہ بہت اچھے نفیز آدمی ہے تو آپ سے ملقات ہماری رہی اور ماشاء اللہ آپ سے گفتو گئر کہ بہت مزا آیا تو ہمارے ناظرین کو اس پروگرام کے حوالے سے ایک میسیج تھا بسیکلی تو وہ میسیج جو ہے وہ آپ تک کتنا پہنچا کہ ہمیں یکتہ پرستی پر رہنا ہے ہم نے جو کچھ بھی ہمارے دل میں موجود ہے وہ اللہ سے کنیکٹیویٹی بنانی ہے ہم نے نہ کہ کسی پیر مورید فقیر اور دوسری چیزوں پر جانا ہے جب اللہ کی ذات ہم سے اتنی قریب ہیں تو جب اللہ کی ذات ہم سے اتنی قریب ہیں یعنی کہتے ہیں کہ شہر ایک سے بھی اللہ پاک ہمیں اتنے قریب ہیں اور اتنا محبوب ہیں اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیئے کہ ہم بھی تو اللہ سے اتنی محبت کریں اور اس کا ازار کریں کہ آپ نماز پڑھے اور اللہ کی بات کو مانے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں بتایا ہے تو ان چیزوں سے بھی چھٹکارہ آپ کو مل جائے گا اور آپ کی یکتہ پرستی بھی بہت مضبوط ہوگی سٹرونگ ہوگی تو اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختدام کی طرف دیں لیکن آپ کی آرہ اور آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے ذریعے کتنا ہماری جو پوائنٹ تھا جو ہمارا موقف تھا وہ کتنا آپ نے پک کیا ہے اور کتنا وہ آپ پیر باباوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹس سے ضرور پتا چلے گا اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ تھا انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے جب تک کے لئے اضافت دیجئے گا شیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ